جناہ کالج مانسرم میں جاری سلور جبلی کی تقریبات کے تیسرے دن پکل میکزین کی تقریب رنمائی ہوئی پکل میکزین کے شمارہ نمبر چھے کی تقریب رنمائی کے مہمانے خصوصی سابقہ وفاقی وزیر بیرسٹر زفراللہ خان تھے تلاوت کے بعد تقریب رنمائی کے ساتھ ساتھ بچوں نے مختلف ٹیبلو، نظم، غزل اور روایتی رکس بھی پیش گیا پرینسپل جناہ کالج صفیہ جانس خان نے مہمانوں کا تعرف کرایا اور جناہ کالج آمد پر خوش آمدیت کہا ڈائریکٹر جناہ کالج فیاس احمد نے پکل میکزین کو جناہ کالج کے اسادزہ اور طلبہ کے لیے اہمیت کا حامل قرار دیا انہوں نے مزید کہا کہ یہ جو اٹھوی کاوش ہے یہ آپ تک پہنچانے کے جو مراہد ہیں یہ واقعی بڑے مشکل و کٹھن ہیں لیکن اگر ٹیم مستحقم ہو اور ٹیم ایسے ممبرز کی ہو جو اللہ نے انہیں خصوصی طور پر عطا کی ہے تو یہ کام کسی طرح بھی مشکل نہیں ہے میں خصوصی طور پر جناہ زمین قرار صاحب کا تحدث سے شکریہ ادا کرتا ہوں تو ان کی محنب کو چراجر تحسین پیش کرتا ہوں صفیہ جانس خان صاحبہ جس طرح ہم نے آکے انگلیس سیکشن کو اچھے طریقے سے سپروائز کیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیگر لوگوں کی میں نام نہیں لے سکتا جناب حنیر صاحب ہیں جناب عمر دائم صاحب ہیں ان سب کی مرہومنے ملت یہ اتنی بڑی کاوش جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی ہے اور جو سب سے اہم بات حمیر صاحب نے کی کہ اس کاوش کا تسلسل بڑا ہم ہے میں جب کل گورنمنٹ کامرس کالجز میں ہوا کرتا تھا اور ابھی بھی ہمارے ساتھ اتنے گورنمنٹ کامرس کالجز ہیں جن کی ساٹھ ستر سالہ تاریخ ہے ان کی ساٹھ ستر سالہ تاریخ میں دو یا تیم میگزین شائع ہوئے ہیں اور چھے میگزین شائع کرنا یہ بہت بڑی بات ہے تو اس سارے کام کے لئے میں اپنے ڈیمیٹوریر پورٹ کو خصوصی طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں پرنسپل مارڈرن ایج سکول ایپٹ آباد عبدالواہد میر نے پچیس میں یوم تاسیز پر مبارک بات پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا میں جناہ کالجز کے پچیسوے یوم تاسیز پر آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج ہم یہاں پر ایک میگزین کی لانچنگ کے لئے سب اکٹھے ہوئے ہیں اس سفر کو بہت سال گزر گئے آپ نے دیکھا کہ کس تدریج کے ساتھ اس میگزین نے اپنا سفر دیکھ کیا ایک واضح سفر کی طرف آپ کو دکھائی دیتا ہے کمیس سو اٹھانوے پہ جس کی چند لوگوں نے ملکر آپ پیٹ لانی آج وہ میگزین آپ کی آپ کے کالجز کی شناف بن چکا ہے اور وہ ایک ملکر جریدے کی حیثیت حاصل کر چکا ہے آخر میں میمان خصوصی بیرسٹر زفراللہ خان نے جناہ کالجز کو ہزارہ کا بہترین تعلیمی ادارہ قرار دیا اور طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے خوابوں کو تعمیر تک پہنچاؤ میں روز کار جو میں جاتا ہوں سکول میں جاتا ہوں اللہ نے پر آپ کی سکول کی منیجمنٹ نے آپ کی جانچی پر سرگی رہ دیا مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں کی بچوں کا میار دیکھ لیکن آپ بڑے خوشش مکتے آپ یقین کریں کہ ایس ای آئی خال اسلام آباد کے کسی کالج کر لی ہے دنیا میں شکر کی بہت ہمی ہے ہمارے دوست میرے بارے میں عام طور پر کہتے ہیں کہ آپ مالا پر شکر میں رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں ہر لمحے اللہ کی ذات کے شکر دا کرتا ہوں اس کی ایک بدہ بتا دیتا ہوں بہت عرصہ پہلے ایک بچہ تین میل چار پانچ کلومیٹر سفر کر کے پہلی جماعت میں اپنا بیٹ اپنے تندے پہ اٹھا کے ایک سکول لجاتا تھا اس سکول میں سب سے پہلے اس کو جھاڑو دینا پڑتا تھا اور اس کے بعد پانی کا چھٹکاؤ کرنا پڑتا تھا اور پھر پرانک کھڑے ہو کے انظار کرنا پڑتا تھا کہ پانی خوش ہو جائے اور اس کے بعد اپنے بیٹ سے وہ ایک عدد بوری نکالتا تھا اور وہ بچھاتا تھا اور بوری میں بیٹھ کے وہ پہ پڑتا تھا یہ بات شاید فران صاحب اور خیاض خان صاحب کے اس خوشت حال میں بیٹھ ہوئے بچوں کی سمجھ میں نہیں آئی نہیں لیکن یہ کام بڑا مشکل تھا وہ بچہ میں وہاں سے اٹھا اور اس نے دنیا کی بہت بڑی یورسٹی اور خاص طور پر جو جناح کے نام سے لکھی جاتی ہے لینکنزین وہاں تعلیم پائی اور وہ بچہ آج آپ کے سامنے کریں اور آج ہی مجھے بتائیے کہ میں شکر نہ کروں تو کیا کروں کیا میرے پاس کوئی آپشن ہے اور اگر میں اس پہ شکر نہ کروں تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ پتھر میں اور میرے یدھر کیا فکر ایک کتے کو مجھے کتوں کا بڑا شوق ہے رات میں ان سے بڑے مارے دوست ہے جو مجھے یہاں کھینٹ کے لائے ہیں سیار در ساتھ ان سے میں دکھتے لاتھا کتے سے مجھے بہت عشق ہے جو کہ ہمارے صوفی عدد میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں کتے سے بہت سیکھنا چاہیے آپ لاکھ ڈانٹیں ذرا سا پیار سے بلائیں بھاگ کے آگے آپ کے پاؤں میں لپڑ جاتا ہے کیا ہم بھی خدا کی آواز میں اس کے آئے سے جاتے ہیں تو یہ سوال آپ کو خود جواب دے دیں کہ ہم بہتر ہیں شکر میں یا وہ جس کو ہم گتا کہتے ہیں ملک کی تعمیر کا مرک زنا کالج میں ہے قوم کی توقیر کا مرک زنا کالج میں ہے علم کی تشہیر کا مرک زنا کالج میں ہے